جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردابت کو بل احیاء ان پر کہ وہ تو زندہ ہیں بلک اللہ تشغرون لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعورنے اور سورہ موارکہ آل عمران اچھ خالق کائنات نے انہاں لوگاں نے متعلق ارشاد فرمایا بلکہ صبر اللہ زینا قتل افیس بیل اللہ یا مواد جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں سوچو بھی نہ کہ وہ مرتے ہیں سوچنا بھی نہیں بل احیاء اندر رب بہمیو زکون بلکہ وہ اس طرح زندہ ہیں کہ اپنے رب سے رزق دیے جاتے ہیں اور جو رزق کھائے وہ مردان نہیں ہوتا شہید کل بھی زندہ سن شہید آج بھی زندہ ہیں ہر روز بچیاں دے رکھے ہو دے رہے کہ دستہ جائے کہ شہید زندہ ہیں کہ انہوں نے رونا اور پٹھنا جائز کیسے دیں آج دستہ انتہائی ضروری ہے ماتم دا قلدے نے ماتم اصر کرنا ہے رو رہا ہے متواتر کیا ساڑ رونا قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ساڑا ماتم کرنا محمد مصطفیٰ فرمان کے مطابق ہے یا نہیں دیکھتا زمین نے جب یہ گزارس کرنی یا نہیں میں سورہ مبارکہ یوسف چمائیت مجیدہ پڑھنا چاہنا جب بندہ سمجھ گا ہے رونا کی تھیلک ہے قرآن اس ہنو بندے پوچھ دینے ویسے ہسی اگر لڑنا چاہیے جواب بند کرنا چاہیے تو بندے انو پوچھ سکنے ہیں کہ قرآن تیاتھ رکھتا سو یہ ترابیہ قرآن چون ویہ کے پڑھنیاں سجے تو میرا خیال دیکھتا بندے کو دیکھتا کھا کھا جواب نہیں ترابیہ اینیاں واجب کر دیتی ہیں گئی ہیں روزہ نا کہ بندے سمجھ دینے روزہ میرے قبول ہی نہیں ہونا یہ تو تک ناچ ترابیہ نا پڑی روزہ دا ذکر تے قرآن چاہیے ترابیہ دا ذکر قرآن چاہیے ترابیہ دا ذکر قرآن چاہیے کوئی نہیں اسی فاضح کرنے ہیں اختانے دین لگیئے تو پچھئے عطا یاد کتھے دیکھے قرآن چاہیے سبحانت اللہ ہم آبا بحمدہ کا کتھے دیکھے قرآن چاہیے پانچ ٹائم آزان دا ٹائم کتھے دیکھے دیکھے قرآن چاہیے کئی گنا کوئی سکنے ہیں لیکن اسی جواب دینے ہیں جناب اگر کسی چند دیو کے سن ملے کہ رونا کتھے دیکھے رونا دو قسم دا اللہ نے پسندے اس تو علاوہ نہیں کئی بندے ایسے ایسے جگہتے بھی روے ہیں جت سے اللہ نے ناپسند فرمایا وہ تھے روندہ گھر بھی گوئی سکن روندہ تاہر بھی گوئی نسکن روندی بجھے گوئی نسکن ایسے ایسے تھاندہ بھی بندے روے ہیں اللہ نے دو قسم دا رونا پسند ایک خوف الہی تو جڑا اندہ دے ڈھر تو بندہ روئے وہ دی جدالت تو خوف کھا کے روئے ایک او پسند ایک مظلوم دے حق کے چھونا احتجاجل رونا ایک حالک لپسندے اجراسی رونے ہیں اسی بلا مبارکہ گل کہ یہ پھر خوفِ الہی تو رونے ہیں خوفِ الہی تو اگر کہہ دا آنسو نکلے ہیں تو پھر معصوم دے نکلے ہیں جنہیں معرفتِ الہی ہیں جنہیں معرفتِ الہی ہیں ہاں غیر معصوم میں چیز معرفت آ سکتی کہ تو معرفتِ اعلیٰ درجہ تے بندہ جائے گا تو او دے خوف تو روئے گا جنہیں معرفت ہوئے گی تو روئے گا اگلی گر دوسری گر لے بے کہ اسی جہاں رو رہے ہیں اسی مسلوم تے رو رہے ہیں اگر کوئی بندہ پچھتا ہے کہ قرآن چے مسلوم تے رونا کتے لکھے ہیں کہ وہ قرآن چے جتے مسلوم لکھے ہیں نا قرآن چے جتے کوئی مسلوم لکھے ہیں اتھے اوڑا رونا لکھے ہیں ایک ایسا مسلوم گزریا جتے پرامہ نے ظلم کی تے سکیا پرامہ نے پہلے کھڑیا پھر ماریا مارکے کھوئی سکیا کسے پوچھو کٹ لیا وہ پھر آگیا کہنے کے ساڑھا ایک غلام ہے اسی رسال ہے ہم چلے ساں تے تو ساں کٹ لیا ہے تے ساں بیچنے انہا کے بیچ دیو اٹھارا رو پینیاں دا انہا بیچ دیتا کرو کٹنا ظلم رات جا کے مارنا ظلم پھوئی سکنا ظلم باہر نکلے انہوں تھارا رو دا بیچنا ظلم تھارا رو دا ہائنے سی کہ جنہیں تھارا رو پینیاں دا ہائنے وہ بھی کھوٹے ساں کھرے نہیں ساں انہا ظلماتے رویا اوے جنہوں اس مسلوم نال انتہائی محمد سی حضرت یکوب نے فرمایا یہ جو تم مجھے بتاتے ہو کہ اسے وہ بھیڑیا کھا گیا ہے یہ تم نے اپنے دل سے ایک بات گھاڑ لی ہے گھاڑ لی ہے ادا مطلب ہے یکوب جاندسان کے مریا نہیں یکوب جاندسان کے یوسف مریا نہیں انہوں نے اپنے دل نہوں گھر نہ کھڑی ہے فرما دیں صبر جمیر میں صبر کروں گا تو صبر ہی خوبصورت چیزیں صبر جمیر بہترین شہ صبریں فرما دیں وہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی ہے ان قریب وہ تم سب کو میرے سامنے جمع کر دے گا ادا مطلب ہے حضرت یکوب نو علم ہے بولو بولو جی بولو علم ہے کہ یوسف فوت نہیں ہوئے ایک دن جمع سارے پرہا ہو جانگے ادا مطلب ہے اے عالم جاہل نہیں فصبر جمیر کہے کے لدے سے صابر بے صبرہ نہیں کوئی ہے مولوی چینی لمی جیب نہیں حضرت یکوب نو جاہلہ کھے یا بے صبرہ کھے اے عالم بھی ہے صابر بھی ہے نبی بھی ہے علیہ السلام بھی ہے پہلا اوہ دے گل لو تو میں آیت پڑھا ہوں پیغمبر علیہ السلام ہے صابر ہے تے عالم ہے اللہ فرما دا اس نے ان سے مو پھیر لیا کہ ان سے جو ظلم کر کے آئے تھے ان نبی دے پتر نے تے نمی مو پھیر لیا ہے اس مو پھیرن نو تبرہ آن دے نہیں تبرہ گالا دانا نہیں تبرہ ہتھی پہن دانا نہیں تبرہ دمانا تبرہ نہیں مو پھیرے ہیں نبی نے کدے تو انہیں ظالماتوں یہ نبی دا بیٹا ہے نبی دا بیٹا ہے جیدے تو مو پھیرے ہیں نبی نے اپنے پتران تو مو پھیرے ہیں نبی نے یزیدی حمایت کرنے ظالم تے نبی زیادہ بھی ہوئے مو پھیر رہنا چاہی رہے حضرت یکوب نے مو پھیر رہے ہیں اگلی گل آلم بھی تسابر بھی اللہ فرمان دے وَقَالَ يَا صَفَالَ يُوسُفَ اور پھر وہ پکارا حَالَوَي مَرَا يُوسف حَالَوَي مَرَا يُوسف حَالَوَي مَرَا يُوسف کون پکارے آلم بھی نبی بھی تسابر بھی پھر خالق فرمان دے وَبْ يَسَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَحُوَا قَذِينَ بڑے بڑے حافظ جمعینے پچھو حفاظ کولو مفسرین کولو اجڑیاں کان صفیہ دوئیہ نے حضرت یاکوب دیاں وَبَا دی وجہ دوئیہ نے ایکسیڈنٹ دی وجہ دوئیہ نے اور دسوں مولویوں کے رون دی وجہ دوئیہ نے روئے نے نا روئے نے کنہ روئے نے اکھا ضائع ہو گئی ہیں کائنات تے کوئی شیعہ بھا جڑا اینا رویا ہوئے کیوں دیاں رو رو کیا کھا ضائع ہو گئی ہیں اینا مطلب پہ رو رو کیا کھا ضائع ہو گئی ہیں مظلوم دے گا مجھ تے آلم بھی ہے تے صابر بھی ہے اور کوئی نہ آکھے رونا بے صبری ہے چڑے بندے جمعہ چھے کربلا دا واقعہ سن دینے تو رون دے نہیں اٹھا اور نہ نکل دینے چھے تے سوڑ پا کیا سی صابر اگر رونا بے صبری ہے تو یکوب کی ہے حضرت یکوب روئے نہیں بولو روئے نہیں مظلوم دے گا مجھے روئے نہیں پورا پینڈ افسوس کردہ سی یہاں کہ یکوب تیرا یوسف بڑا حسین سی یکوب تیرا یوسف بڑا سونہ سی یکوب تیرا سہارا بندہ سی یکوب تیرا سہارا بندہ سی یکوب تُو بڑی محبت کردے سا تُسی پورے پینڈ نو تکلیف نہیں سی وہ بیٹے آکے کہنے لگے کہ اگر تُو اسی طرح یوسف کا تذکرہ کرتا رہا اگر تُو اسی طرح یوسف کا ذکر کرتا رہا اگر تُو اسی طرح یوسف کی ذاکری کرتا رہا ہر وقت تُو یوسف کی ذاکری کرتا رہا تو تُو حلاق ہو جائے گا ہائے سجنوں حضرت یکوب فرماتے ہیں کالا نما اشکو بسی و حسنی الاللہ میں اپنے غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں تمہیں کیا ہوتا ہے جیلا گھر سوڑ رہا ہے میں اپنے غم کی شکایت اللہ سے کرتا ہوں تو انہوں کی ہے تو انہوں کی ہے جیلا مطلب ہے روندہ ہوئے جیلا محبہ ہوئے مسلوم تھا ڈک دا اوے جیدا ظلم چاتھو کیا بات ہے بھائی ڈکیا کنے بولو کنے ڈکیا کنے اکھے نہ رو ظالمانے ظالمی تیان دینے نہ رو رویا ہو جیلا محب سی ڈکیا ہو نا جیلے ظلم جیلا دا حق سی مولی صاحب تو انہوں روڑا نہیں ہوں داتے نہ رو وہ اے ڈک ڈک کے ظالمانے ساتھی دینے نہ نگلو ڈکاری ڈکاری ڈکرامی سیمیت ٹھے میرین کرہاں اور رونہ شروع کرہاں اور پتنا بھی بخوانگی ص쳐ھاں کہاں اگوں دہ سانتے ریز کو تو رونہ شروع کر دیں گے تو جہاں پاٹی کچھ پاکی ہونےMagydوں اللہ ہورا ہے ٹ acabے سانتے اور کچھ کچھ کس سکھ کچھ انچ confidence شروع تو کر دے اگے رہ گیا ماتم ماتم لوگ کا کیتا ہے اپے لو بے کے امہ لو بے کے میں نہ امہ کر دے اسی نہ ابا کر دا دادا ڈک دا سی دادا ہو سی جیڑا میں نواندہ سی کہ تو اڈے کر دا کھانا حرام ہے ریا بیساری سنگی ساڑے لی میں کہ بابا ہرام کھا کھائی مرنا اس ماتم دی وجہ میں کسے لو بے کے نہیں کیتا خدا دی قسم میرے اببا جی میرے تو باد کیتا ہے اببا جی بھی میرے تو باد کیتا ہے پڑھ کے سن کے سمجھ گا کیتا ہے تو نوے نوات بندہ ماتمی بتیشیہ بیچے نہیں کھران دن دی ہم نے تیرا ہاتھ رہی راگ دا ہم کپڑے پڑھا شرد دنے سارے اور میرے اببا جی رہا ماتم کرتا ہے جی لوگ کہاں ایک ور ہی آج کرنا انہاں دو ور ہی کرنا جا جی نہیں دو ور ہی کرنا منوے کے بڑا اوترا تشرارتی منو بندہ کہنے لگا اترا اببا کے ماتم کے میں کرتا ہے انساں تو اٹھا با میں کی کہتا ہے ان لوگ کی ایک ور ہی آتھ مار دن دو ور ہی مار دا میں ہاں قضا پوری پہ کرتا میرے آپ پڑھا لکھا ہے مجمع شیعہ سوری دوست بیٹھے میں جناب دے سامنے ماتم دسیا میں جو کیتا ہے نا میں میں خدا دی قسم کے سے شیعہ دے کلوں بھی قائل نہیں ہویا ماتم دا میں دن سچی گل دا سامنے شیعہ ثابت کر دے سامنے ماتم حضرت سارہ دا جدا انہاں پیشلی بیڑے اولاد دے ملن دی تلا ملی فسکت بجھا ہا تو اس مو تپٹ کے اکھا پی میرے نا کلے بیڑے میرے نا اولاد دے ہونا لیے تو لوگ کی کی گئے نہ کرنے گئے ایک قرآن ہے ٹھیک ہے یا ثابت کر ستن حضرت عائشہ دا ماتم کہ انہاں سرکار دو عالم دی وفات تو بعد ماتم کیتا البدایہ والنہائیہ دے مطابق میں اودو منی سامن دا ہونمی کوئی ایڈی اہمیت نہیں دیں دا اس واسطے کے جدا پہلا ماتم ہے اوہ حضور تو پہلے ہوئے ہیں جدا پی بی عائشہ دا ماتم ہے اوہ حضور تو بعد ہوئے ہیں سانو تین اولانا چاہیدہ جدا محمد دور جویا ہوئے کیونکہ اسی نبی دے امتی ہیں سرکار دور ماتم کربلا چے شروع نہیں ہویا ہویا ضرور ہے لیکن شروع نہیں ہویا شروع نبی دے دور جوئے پڑے لکھے بندے بیٹھو میں روایت پڑھنے گا حدیثِ قولی حدیثِ فیلی حدیثِ تقریری حدیثِ قولی انہوں دن جدا کام دا نبی حکم دے وے وہ حدیثِ قولی جدا کام نبی کر کے بکھائے وہ حدیثِ فیلی جدا کام حضور دے سامنے کیتا جائے تے نبی منع نہ کرے وہ حدیثِ تقریری انہوں تروا جو ثابت نہ ہوئے تے میں آج چھاڑنا تے موڑیا نویں چھوڑانا تے جے اینہ دے ویچ چھوڑے تے پھیرتے کرنا تے دجیا نویں کرانا آج تو بات جدا تے آنر گال سننے کرنا کسے مقدر نہ دے ماتم نو ناجائز نہیں کوئی آکھے گا حرام نہیں کوئی آکھے گا میرے موڑا دے فضلنا آ قرآن اے دیا نبی دا فرمانے میں روایت پڑھنے گا روایت نو پایا دورائے تجھ پانا بڑا ضروری جدہو تسی کوئی روایت سنو انہوں پایا دورائے تجھ بکھو کئی روایتہ انہوں دیا نے پایا دورائے تجھ انہوں دا وجود ہی مکجند ہے میرے لو دیکھو میرے نہ لگا لکھا رہا تھے روایت جیس سنو پایا دورائے تجھ پانا بڑا مسئلا ایک روایت ہے کہ ایک روایت ہے حضرت امول مومنی حضرت عائشہ فرما دیا کہ حضور جدو میراج تگہینے میرے کروں گے ایک روایت ہے کسے کتاب جلی نہیں انہوں پایا دورائے تجھ پایا یہ تروایت کچھ بینی کیونکہ حضور دی حضرت عائشہ نازے شادی نہیں سی ہوئی تو میراج ہوئی یہ دا مطلب ہے روایت پایا دورائے تجھ پوری نہیں اتر دی اہمیں کسے بنا چھڑیے ہے نہیں کسے بنا چھڑیے ہے نہیں وہ نہ فرمایا بھی نہیں ایک روایت ہے حضرت ابو حریرہ تو کہ نبی پاک حضرت ابو طالب دیکھانے چاہتا ہے کلمہ پڑھ لیا تو نہ کہا میں کوئی نہیں پڑھ حضرت ابو حریرہ فرما دے یہ ہجرت تو ترہی سال پہ جلنہ حضرت ابو طالب ہوتا ہے ٹھیک ہے ہجرت تو سات سال بعد سات تیجری جو فتح خیبر ہوئی تے خیبر دی فتح تو بعد حضرت ابو حریرہ کلمہ پڑھے جلنہ حضرت ابو طالب دی مفات تو دس سال بعد مسلمان ہوتا ہے انہوں کی بتا چاہ چاہ پتہ یاگی گزا کرنے یہ نہیں ایک روایت پہنچی لیکن پایا درائے تج پوری نہ اتری تو انہوں کوئی بند آن دا جناب علی ایک مکان بکیا بلے بلے بنے رے بڑے اللہ اتے ممتی بڑی اللہ سبحان اللہ تے تھلے نہ کوئی کاند تے نہ کوئی تھام بنے نہیں جا سکتے پایا درائے تج پوری نہیں اتر دی کہ تھلے کچھ ہوئے گا تو اتے کچھ بنے گا اے جویں پایا درائے تج پوری نہیں اتر دی اے دو مندہ تیر بھی پایا درائے تج پوری نہیں اتر دی کی گا لوی میں نو وی فون نے حج سنتاں جائے کہ وی مندہ تیر نہ موٹر بہت دی سی لوگ کامدہ کیتے ہیں وی مندہ تیر کے لیے کمانک سے ہونڈا سی کڑا بندہ انہوں چراندہ سی کنے مندہ دو مندہ تیر پوری تاریخہ جنہیں ہے کہ سرسراتا ہوا تیر گیا سرسراتا ہوا سرسراندی ہو شاید ہے جنہیں ہوری ہوئے ٹھیک ہے آخر تیر نو بنایا ہے سنداز نل جاندہ جنہیں آگے جا کے لگے جنہیں دو مندہ ہے وہ دی کمانکیٹی سی چرانوڑا کیسی مزائل سی اور بندے بچوں بچ چھڑ دےنے تو منہوں فون کر دےنے اور وہ تھے گڑی بار بندہ پارک کر جائے تو گڑیاں رکھ جاندہ میں گیتی ہے انہوں جا گیا کھوجی دی گڑی ہے پھر پرانکار بندے جاندہ کرے کوئی دے پھرے کوئی اجاد بلو جنہوں جاندے تھوڑا بہتا وہ ایک مجلس جا کرنا کہاں میں سچی گل پہ کرنا تھا رو مولوی دے سرطے قرآن اوئے مرے دوں تار جڑھانے پھر کہ منہوں تن کیوں کر دے اگر کسی زاکر آکھ ہے دو مندہ تیر ہے بکواس ہے سدلی بکواس ہے کوئی دو مندہ تیر کدی نہیں بڑھے آن لے چلے آکھنے جی اچھا جی پتا نہیں کسی آکھ ہے منہوں فون جاندے اہل سنت وال جماعت میں فون جاندے کہ ایک وڑا سارا افسان ہے دیو بندی آن دے تاہیاں کنٹے ہیں دا کام میں سارا کربلا دا جاند تاہیاں کنٹے ہیں دی دیو بندی آن دے تینا سیاں صبح ایشور دوپیر ایشور تشام ایشور انہ داستان بنائی ہے نمی چوڑی ایک چھوٹ نکل جانا ایک بھی ساری گھر چھوٹ بڑ جاندی یار بولو اور دو ماند تیر تو انہوں کانکڑا ہویا ایک کانکڑ نہیں اے جو آن دنے کونو آن دنے کوئی اکل کم کر دی ہے دو ماند تیر بند دے نہ بند دے نہ چڑ دے اگے گناب ایکھو میرے مولادا انہوں تو آٹا میں پریشانی مکان میں میں پریشانی مکان آیا میں سمیدار بندا ساڑھی قوم پہ دنام پہ یوں دی ہے نیٹس تے چیزیں چڑ گئے ہیں نیٹس تے تے نیٹس تو دوارہ جواب آ رہے ہیں پہ یہ کی بکواں سے ساری توہاں گاڑی بنائی ہے دل کرے پرسو لوکا کھڑا علیہ سگر ہی کوئی نہیں سی پھر لوکا کھڑا علیہ سگر دھارہ سال دا سی پھر اصل گل کی ہے اصل گل لے وے کہ مولا فرما دے میں کہ اپنا پیغام جس قاسد کے حوالے کرو سوچ کے کہو کہیں کو اپنی بے وکوفی سے تمہارا پیغام بگاڑ کے آگے میں اس نہ کرو یا بات ہے یار خدا دی قسم لاغی بھی سوچ کے پیچو جن کرے تو سا کو جاکھے ہوئے او دے اپنی زبانے کو جاکھے گا صرف گل سینس لیس ہون دی گل جہالت دی گلان پیڑ ہون دی اور کوئی گل نہیں انہیں میں دست دینا گل کی میں اپنے بذبتہ تحفظ کر میں کسے نہ میں کوئی گرز نہیں میرے سامنے قرآن جی میں حسد تو کر رہے تھے میرے تھے لانتیں کوئی روڑا نہیں میں نے فون گیا نے پنجاس ہونیاں تھے کن تب گیا میرا انہیں کہے کیجئے دو آمندہ تیر کتھے تھی میں کوئی نہیں تھی میرے قول مقتل دیا سائنٹی کتابہ نہ حوالہ موجود ہیں کنیا سائنٹی تب پنجی علامات حضرت علیہ السگردی شہادت لکھے موجود ہیں پنجی علامات پڑی تب لکھے موجود ہیں تب سائنٹی مقتل دیا کتابہ موجود ہیں کسے ایک بجوی تیر دو مندہ نہیں جڑا میں پڑھ سکے ہوں اے بے کہ حضرت علیہ السگرد قد تو تیر لمبا بتھوڑا حضرت علیہ السگرد جنہ قد سی اوہ دے تو تیر لمبا سی ترین نوکہ والا تیر سی اوہ ترین نوکہ دی بجا تو گلچ درمیان دی نوک لگی اتلی نوک کانکڑ لگی تیسری نوک ایتھے بھی لگی یہ حضرت امام حسین بے بازوچ بھی لگی اوہ دو منی گل میں تو دس نوکہ کی صرف اپنی سینس کاملی بندہ دی کر دی پہ میں گل کرنا کہا کدھوں پڑی ہی ہوئے دتا آئے میں دس نوکہ کیا غرمنہ نے طلب کی تا گیا مختار دے دربارج اے میری سمیداری میں پوری کرنا دو منوکہ گل سنی دوست پرکل پریشان نہ ہوتا ساڑھے دتراز نہ کرنے کوئی گل نہیں مختار سکتی نے بدلے لینے اہلِ بیعت دیا دشمنہ کو جدو حرمنہ پیش ہویا ہے انہوں حضرت مختار نے آکھے دس ستھکی کیتے اوہ ساکھیا میں تیر انداز دا استاد جنہیں تیر انداز نے میرے شاگرد نے میرے شاگرد دا شاگرد نے میرے کل چھے تیر سن جدو میں کربلا بل چھے اوہ سن جدے ہیوانہ نو مارکے شکار کری دے میں شمر رہا شکار کر ترہ تیر میرے شکار تے ضائع ہوگیا شکار نہ ہویا میں سمجھے آپ بات شغول نہیں ہیں میں شکار نہ کر رہا جدی میں گیل کر رہے ہاں میرے کوئی کتابہ موجود ہے میں شکار نہ کی ترہ بچ کے اوہ میں کربلا چلائے نے حیسن و حیوانہ لے میں استعمال کی تے نے کربلا حضرت علیہ سگر جدہ گلا سی نا اس اراد دین اور کائنا تک سے تیر بنایا ہی نہیں گئے بار ماریا جائے گو وہ تیر میں کربلا چلائے استعمال کی تیر دو میں دس لینے تو ایک نہیں دس لگا پوچھنے مختار کہنے لگے پہلا تیر جدو عباس نے مشک پھر لی اوہ دو ابنیس سعد نے منوکھے پانی ٹڑ گیا تیک کوٹو بھی کسے پی لیا نا بنو آشم چاؤ اوہ سانو سانو مکاشر نے مار تیر اوہ تیر میں مشک چمار حضرت بات سانو مشک پانی روڑ گی دجا اوہ اوہ تیر حضرت امام حسین نے سخت عملہ کی تنہ ظلف کار کٹ کے عمر صاد نے کہا بچتا کوئی نہیں جی ہون کچھ کر اوہ تیر تیر حسین دس نام منو مار نہیں تو مار چھڑ انہیں کہا مار نہیں آب باہ پھڑی تیر خنجر لائے آب کٹ دیتی اوہ سانو 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 دو جی باہ کٹ دیتی دو دو باہ کٹ گئی او دو ایک بے غیر تنگ ہو کہن لگا سانو 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 او سانو او تھے ماریا جتھوں جگہ چمک رہی میں سمجھا جی میں تلوار ہے کیونکہ او دو چمک نگل دے لیکن در حسن چل تلوار دی چمک نہیں سی اوہ ادی سگر دے گلے دی سفید دی اتنا سفید گلہ سی اوہ سفید دی جی میں دیر ماریا ترہ دیر نو کسام اوہ انسان نمی سی ماری دا اوہ میں ماریا اوہ دو من نگل لے انتو ان میں مطمئن کھنا اے حرملا دے مون دے لفظ میں کہ جنہو زندگی میں تیر ماریا نا اوہ اس رہی سمجھو جی میں دیتے دو من دی کوئی شاید دیکھ بھئی بس بس سنجھ سنجھ لے سارے پھر سننا حرملا خیہ جنہو میں زندگی جی تیر ماریا نا اوہ اس سنجھو جی میں بندی آن دے پہاڑ مسائب دا بیان آن دے اس سنجھو جی میں دو من وزن اس بند تجا پہ انہیں لفظ استعمال کی تیر دو من دا نہیں راضی ہو سار اٹھاؤ یا مطمئن ہو نا یہ مطلب طریقہ بیان غلط ہے طریقہ حسد کا جام طریقہ بیان غلط ہے گل صرف حرملا دی جنہو میں تیر مارے نوجوان مطمئن ہو رہی نا جنہو میں تیر مارے اس نہ سمجھو جی میں ہو دیتے کوئی دو من دی شاید دیکھ پہن دی بس ایج حرملا کی یہ نہیں لفظ دو من ٹھیک ہے ایک گل دوسری گل تو جت میں تان کی تا رہے اگر کسی زاکر نے گل کی تر بند عبد رمان بن عوف تل زبیر حضرت علی نے پوچھ میں نکاز آدھا تی 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 زناز آدھے پایا درائے تی گل گل تی کوئی نہیں یہ جہالت جنا بند سبیر بن عوام بن خویلد حضرت خدیجہ تل قبر پرائے پتر نبی دی پتر حضرت صفیہ ابن بنت عبد المطلب حضرت حمزہ دی پہن حضرت صفیہ شادی حضرت خدیجہ دی پران عوام بن خویلد نا انہا بچوں بچہ ہویا جدا نہ زبیر یہ زبیر جنا بی بی آئیشہ جنگ جمل چاہے اے زبیر جنہ حضرت علی بیعت توڑی اے زبیر جنہ حضرت علی نے جنگ جمل چاہ گیا تو اپنا ہو کے حق دا ساتھ چھڑ گیا سیر جب خوک کیوں بی رہن عزیز آنے گرامی قدر اے زبیر حضرت رسول اللہ دی سکی فپی دا پتر حضرت حمز دی بیٹی نبی دی سکی فپی دی پھر اے حضرت محمد دی فپی دا بیٹا بی اور حضرت سرکار دو آلم دی خال دا بیٹا بی حضرت آمن دا بی رشتہ دا رہے حضرت آمن آمن لیکن سب تو بی بات ہے کہ بیٹا حضرت رسول خدا دی پھوپی دا پتر جدا زبائر جمل حضرت آش حضرت ساتھی روے حضرت علی مخالف روے اس بیعت توڑی روے حق تے نہیں سی نہ ہو دو زک جب تر جائے زنا زیادہ نہیں زبانہ کنٹرول کیتا جائے تاکہ حق بیانی کیتی جائے اور توہین رسالت پہلو نہ نکلے ٹھیک ہے جناب ہون پڑھو سروات میں روایت پڑھو روایت پڑھو درائیت پرکھو گے پرکھو گے روایت درائیت پانا نہیں پانا یہ روایت کہتے جائے کہ ایک بندہ چار محرم شروع کرتا رات نو یارہ محرم مقادم پڑھو پہل محرم کراچی پڑھو درائیت سرگو دیا پڑھو تری جا تاموں کے درویش کے پڑھو چوتھا باجرہ گڑی پڑھو بنجوا پندی جا پڑھو ترادم شاہ کو تو سمجھ دیجئے یہ روایت ہوئے کہ پائے درائے تی چھے یہ روایت ٹھیک نہیں میں روایت پڑھو لگا انہوں درائے درائے تی چھے دیکھنا جنہے پندے ماتم پوچھ رہے شبلی نمانی سیرت نبی ایک کتاب کالجا موجود سکول موجود بچے جنہے روز میں دنے ماتم دس رہے اپنے دوست دس ہو لیبریری چو مل جائے گی ان کے سے لیبریری میں ہر لیبریری جو مل جائے گی سکول دی لیبریری شبل نمانی باب احد لفظ لفظ سننا تو مکمل مجلز آن حضرت مدینہ میں تشریف لائے کتوں احد چوں ستر شہید ہو گئے آن حضرت مدینہ تشریف لائے تو تمام مدینہ ماتم قدہ تھا سارا مدینہ بولو جی بولو ماتم قدہ تھا ماتم قدہ کنہ سویرے سارا شاہ کوٹ بولو ماتم قدہ ہونے جدھر جاؤگے ماتم ہو رہے ہوئے گا پھر بھی فرق ہوئے گا جلوس جتے ہوئے گا ہوتے ہیں ماتم ہوئے گا پرلے ملے نہیں ہوئے گا لیکن مدینہ پورا ماتم قدہ تھا آپ جس طرف سے گزرتے گھروں سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں جس طرف سے گزرتے ادھر سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں میں کتاب کو اٹھر کی ایک لفظہ بھی مبالغہ کرا تکابل مزمت قابل لانت اگر ایک لفظہ بھی شبری رمانی لیکن ہر طرف سے ماتم کی آوازیں آتی تھیں آپ کو عبرت ہوئی لفظ میں چکارے ہے جس سارا ماتم کچھ نہیں کوئی لفظیں آپ کو عبرت ہوئی کہ سب لوگوں کے عزیز و اقارب ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں شاباش شاباش اچھا سنے آج اچھا سنے سنے مہربانی کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں فرض میرے خیال کافی یہ پڑے لکھیں دوست نہ مز ماتم داری کا فرض ادا کر رہے ہیں لیکن حضور نے دیکھا کہ لیکن حمزہ کا کوئی نوحہ خان نہیں کھورے کسے نوحہ خان سنے آگے نہیں کیوں سنے آگے حمزہ کا کوئی نوحہ خان نہیں ایک کنے تمنا کتی نوحہ کتی نبی نہیں کہ میں تو اڑیاں جتیاں اٹھان واس تیار نبی فرمایا حمزہ کا کوئی نوحہ خان نہیں میرا نبی اس وقت تک ندک نہیں کرتا اپنی خواہے سے نہیں بولتا جب تک اسے اللہ کی آ نہیں جاتی نبی دی خواہش نہیں شہید تا نوحہ خان ہو نا اللہ دی خواہش رکھ فضل رمان دے سر تے قرآن جے اللہ تے محمد دی خواہش نوحہ خان تے کافر کہیں تو پہلا مسید وڑھ کے تس خان دنیا تے کیڑے مسلمان نے جنہ وچ نوحہ خان موجود کوئی ہے مسلمان ایک قوم ہے سی جنہ نوحہ خان موجود نوحہ خان مات 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 کی دی جان نار نار مات نار نوحہ خان نبی نے فرمایا میرے حمزہ کا کوئی نوحہ خان نہیں اور رکت کے جوش میں آپ کی زبان سے بے اختیار نکلا اما حمزہ تو فلا بواک نہ ہو آئی اللہ آج میرے حمزہ پر رونے والا ہی کوئی نہیں سننا لفظ انسار نے یہ الفاظ سنے تو تڑ پتے انسار کون سن آگلے اپس ایک لنبان مدینہ در واپی سن سوہبی سن اگل انسار نے سنی کہ نبی پیان دنے میرے چاچے تیرون والے کوئی نوحہ خان کوئی اس صحابی نے اگل لفظ آ رہا پتا نہیں مجلس مکمل ہو جائے فرماندن انسار نے جب یہ الفاظ سنے تو تڑ پٹے سب انسار نے یعنی صحابہ نے اپنی بیویوں کو جا کے حکم دیا بیویوں کو جا کے حکم دیا کہ دونت قدع پر جا کر حمزہ کا مات کرو کنہ حکم دیتا صحابہ نے کنو اپنیا بیویوں کوئی مسلمان قرآن دا واسطہ سڑھیا تینیا پیڑا نو ماتم دیون دیا مذاق نہ کرے ماتم شہید دے ماتم کرن واسطے تینیا نو لے کے نال در در سہاب با با دیو آج شب آشور حسینیت کافی ہے آج رات نہ رہلا حسینیت زندہ زندہ با یزیدیت مرد آج نہ رہا کافی ہے حسینیت زندہ با اور یزیدیت مرد با شبیر دی فتح دن چڑھ حسینیت خدا دی سفت دن چڑھ یزیدیت شکست دن چڑھ شبیر شبیر بیٹھے کیسے صحابہ نے اپنی بیویان حکم دیتا ہے کی کرو آیات کریم ملاد شریف کی کرو ماتم کرو بیویان ایدہ مطلب تلو پاک لگ گیا کہ کسے دور چوئی بیویان تو بغیر ماتم مکمل نہیں صدقہ جان آباد رہو جان ایدہ مطلب صحابہ نے جا کہ ماتم کرو حمزہ کا آن حضرت نے دیکھا کہ دروازہ پر پردہ نشینہ نے انصار کی بھیڑ تھی پردہ نشینہ کھرے کوئی نفس سوڑ رہا کادی بھیڑ تھی پردہ نشینہ نے انصار کی بھیڑ تھی اور حضرت حمزہ کا ماتم بلند بی بیاں ماتم بیاں گرد وہ حمزہ تو وہ محمد وہ سید ماتم کتے اور نبی تو وعد کہ نبی دی خواہش تھی نبی دی خواہش تھی صحابہ دی حکم تھی نبی دی خواہش تھی شکریہ نبیدہ فرما نے پڑھ دیا لکھ دینے ان کے حق میں رسول نے دعا خیر کی ان کے حق میں رسول اللہ نے شکریہ دعا دعا کے دعا خیر دعا خیر اینا مطلب اینا چھوڑ ماری یہ کہ نبی دعا ماتم پہ دعا دعا سر نہیں محمد دعا زندہ 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 خدا 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 جناب پڑھ یہ اگری تحریر ساری پڑھ کشنی ہے میں اپنا فریضہ پورا پہ کرنا پہلے بھی میں اپنا فرض پورا کی تھے فرض پورا کر رہے ہیں کوئی تشنگی نہ رہ جائے کوئی اے نا کھے ادھی بارتا پڑھ پڑھ دعا دنے اسی دعا دنے نہیں سادھا امام دعا نہیں لگ حضرت نے ان کے حق میں دعا خیر کی اے نبی مات کرنا رہی تو دعا خیر کی اور فرما جو کوئی فرما رسول اللہ نے فرما میں تمہاری ہم تردی کا شکر گزار کی سنی میں تمہاری ہم دردی شکر گزار ہوں ایتھے بندے ناصر ہونگے بیٹھے کوئی بندہ ناصر تھے نہیں پورے مجمج ناصر نہ ہو تھا کوئی بندہ نہیں ہے جی ٹھیک ہے تسی جتے بھی میرے ہم نام میرے ہم نام جڑے شان گھوٹ دے بندے نے میرے ہم علاقہ نہیں میں انہوں میں ہم علاقہ ہوں جی نے بچے ایک کلاس پڑھ رہے نہیں ہم کلاس نے جی بندے دعا ہم سکر نہ کر ہم کلام نے جنہ دی کلام ایک کوئے ہم کلام جنہ دا شہر ایک کوئے ہم شہر صد کہ جاؤ وہاں کیا بات ہے بھائی لطف آگیا پچھوں آواز آ بھی گئی اے دا مطلب ہم نام کٹھے نام ایک کلاس ہو ایک کلاس ہو نبی فرمائے میں تمہاری حام دردی کا شکر گزار ہوں شہید مادم کرن والدات محمد درد کے میں تمہاری حام دردی کا شکر گزار ہوں لوکہ ہار دے روزے رکھ کے جنگ کتی تے نبی کسی شکر یاد آنا کی تا لوکہ نسل دار نسل دار نشا چھڑے آ کام موقع بھئی کام موقع لوگہ نشا چھڑے بے او دادے تو کر دیا لوگہ چک کے کڑے شراب دے بار سٹے تے نبی کسی شکر یاد آنا کی تو بندیا نبی دے کہنے حج کی تا تے سیر بنائے تے ڈائی کھنٹے کھلوتے کھلوتے دی رج تے نبی کسی دا بھئی تُزی دو ڈائی کھنٹے کھلوتے بھائی میربانی شکریہ دین دا کوئی عمل ایسا نہیں سوائے ماتم دو جتے محمد شکریہ آدھا کردے جتے رسول سکرین شکریہ آدھا کردے اور اگر جمعہ سننا آخری اس کے بعد فرمایا لیکن 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 سمجھ لیکن جتے لوگ کہاں دا کوئی دا نہیں قرآن سامنے کوئی دا لیکن حضور نے فرمایا لیکن میں تو شکریہ آدھا کرنا تو اڈبا سے دعائے خیر کرنا تو سامنے شہید چاہ چاہ مات مات تا صدا احتجاج بلند کی تی مسلوم تے حق میں شکر گزار ہوں لیکن مردوں پر نوحہ کرنا حرام ہے مردوں پر نوحہ کرنا مردوں پر نوحہ کرنا جائز نہیں عرب میں دستور تھا کہ مردوں پر عورتیں زور زور سے نوحہ کپڑے پھاڑتیں گال نوچتیں گالوں پر تھپڑ مارتیں چیختی چلاتیں یہ رسم بعد اسی دین سے بند کر دی گئے حضور نے فرمایا کوئی مردیاں تے نہ پٹے نہ کوئی مردیاں تے رووے یہ رسم بعد رسم بعد غیر پٹے مردیاں تے اچھا جی ٹھیک ہے اور فرمایا آج سے کسی مردہ پر نوحہ نہ کیا جائے ہاں کرو یار کسی مردہ پر نوحہ نہ کیا جائے کیونکہ یہ ماتم اس طرح مردوں پر کرنا مسلمانوں کی شان نہیں روایت موقعی جناب اور نتیجہ دیا قرآن وَمَا اَتَاكُم الرَّسُولُ فَخَضَهُ تَعْيَا پَالَ سُورَ حَشَر جو رسول دے وہ لے لو وَمَا نَحَاكُم انہو فَنتَهُ اور جسے محمد منع کرے اسے منع ہو جاؤ نبی شہید ماتم کر کے دعا دیئے تے وہ تھے اگلو کہ مردیاں دا ماتم منع کیتا ہے کروائے شہید ماتم منع کیتا ہے مردیاں دا ماتم اللہ دیا بندہ پتھا تُو ہوئے تکافہ سیاں جنہ نبی کروائے وہ کرتا نہیں جنہ چھڑوائے وہ چھڑتا نہیں نبی 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 شہید شہید ماتم کروائے دعا دیتی تے مردیاں ماتم ان کوئی بندہ آکھے کہا ماتم حرام دے دس ہوگے نا مردیاں دا حرام شہید دا حرام نہیں تے جیڑے مولوی نو آج پتا لگیا پندرہ سو سال بعد پہ شہید زندہ ہوں دے نبی نبی نے سید و شہد دا مادم کروائے حضرت حمدہ اپنے دور میں سید و شہدہ نے جیلی مولوی صاحب نے گال کی تھی میں کران آن تو سمجھ نہیں ہو نا کی فرما ہے کوئی حاجت ہو دے گی سنو در کوئی بجا ہوگی گی کوئی سفون آسکتا کم پیاس ایک مولوی صاحب کہا نبی نے ادن کروایا سی جوش ہے چاہا کے نبی دکھ نہیں تے پھر باند بھی تو اتنی کرواش آن اچھا اچھا میں کہا دعا دی سنو جوش تے نبی مطلب جذباتی یعنی نبی ہوئے سنو میں کہ خبردار نبی ہمیشہ ہوش چلی اگلی گل میں کہ نبی ڈکنہ سی دین دا کوئی ایسا فیل ہے جنو نبی ڈکنہ ہوئے تو پہلاؤ چوٹی لو آن آخری بندہ تائید کرے آخری بندہ بیدانی شکری آخری بندہ تائید کرے چھے آواز پہنچ رہی ہے اے ہو سکتا نبی جنی شہمان کرنی ہوئے نبی پہلاؤ چوٹی لو آن مسئل اے ہو سکتا پہ جدن شراب باند ہونی سی نبی اعلان کیتا ہوئے نوز بلہ پہ چار وجہ بند ہو یعنی جی نبی جنی شہد ڈکنی ہوئے نبی ایک لمح واسطہ بھی برداشت نہیں ایک لمح واسطہ بھی برداشت نہیں کیتا نبی نے خاش کیتی ہے حکم نہیں کیتا بولو بولو حضور نے مات اندہ حکم صحابہ کیتا نبی دی خاش دے کیونکہ حکم دے کہ جی مات کروایا تکی کروایا صرف اطلاع دے یہ لگ دیا نو پٹ دے وہ آپ یہ دیں اب آد رو رون دیں وہ آپ یہ دیں نبی نے صرف اطلاع دی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ ہم آج مہین نے کر تھی پینا لے نبی تے بوے تے جا کے تا سیجد کی تھی مرزی مسلمان تیری اپنی ہیں پوری دنیا تے اہل تشیع پیسے پوسے لا کے آج اعلان پہ کر دینی کہ لٹیا گیا میرے رسول سورے آنا تو پھر اپنی مرزی نہ لیا سیجد اعلان ہی کرنے سی اعلان سا الحمدلللہ یکم تُلے گے کرنے قدی سی پر دس نیا اکبر تر گیا قدی سی 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 س س س دس نیا آج جس اعلان کرنے آخری راز زہرہ دے پتر دے اعلان کرنا ساڑا کام خدا دی قسم بندے فیس کھوٹا پا کے ہوندے بندے جاگتا پا کے ہوندے بندے شیرونیا پا کے ہوندے چلا